اسلام علیکم میں زفر احمد وائٹ کیر کا اونر میں لائے ہوں گو وائٹ کیر آپ کی خوبصورتی کے لئے وائٹ کیر کرسٹل بریٹ کریم وائٹ کیر کرسٹل بریٹ مین کریم یہ آپ لوگوں کے لئے ہے اس میں فیشل بھی ہے وائٹننگ کریمیں ہیں میک اپ ڈیس ہے جو لیڈیس کے لئے مطلب یوز ہوتی ہے ایوری کلر کیا ہمارے پاس اس میں شیمپو ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں چار رینجوں میں آئل ہے ہمارے بال کو مضبوط ارگنے رکھتے ہیں ہینڈ واش ہے آپ کے لئے جو بچوں کے لئے بڑوں کے لئے سب کے لئے لیڈیس ویکس ہے یہ جو نا ہارڈ ویکس اس میں جو نا کوڑ ویکس بھی ہے لیمن اور ہربل یہ گرسلین آئی ہوئی ہے ہماری بہت اچھی جائیسا مسم ابھی چل رہا ہے ان کے لئے چار قسم کے ہمارے سابون آئے ہوئے ہیں بیوٹی سابون اب آئے ہوئے ہیں یہ اس مسم کے لئے سن بلاک وائٹ کیر سن بلاک پھر آپ لے لیں جو نا یہ ایلویر ہے جل سکن ٹیٹ کرنے کے لئے فیس کے لئے سکن ٹیٹ کرنے کے لئے یہ ہے پھر ہمارا جو نا ارکے غلاب وائٹ کیر ارکے غلاب اسی طرح ہمارے جو نا کلینزنگ ملک لوشن ہے جو خواتین بہت یوز کرتی ہیں سن بلاک کے ساتھ کلینزنگ ملک لوشن ہے اس طرح ہمارے پوڈر آئے ہوئے ہیں ٹلکن پوڈر چھوٹے بڑے سب سیدھوں میں کوالٹی کے ساتھ خوشبو کے ساتھ یہ ہمارے بلیک ماس آیا ہوئے فیشل آیا ہوئے اٹھن کریم آئی ہوئی ہے مین کریم ہے مد ماس آیا ہے مستانی مٹی ہے یہ آپ لوگوں کے لئے آپ کی خوبصورتی کے لئے جو نا وائٹ کیر کرسٹل بریٹ اس میں کوئی کیمیکل نہیں ہنڈر پرسنٹ گرنٹی کے ساتھ مزید معلومات کے لئے اللہ شاپنگ سینٹر کے فیس بک پیج پر جائیں اپنے رائے کا ازار کریں اسلام علیکم ناظرین پروگرام سٹے سٹیلش کے ساتھ فریڈن میوز پہ کہیں گے آپ کو ایک دفعہ دوبارہ سے خوش شام دے امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خرید کے ساتھ ہوں گے زندگانی میں ہمیشہ کی طرح آج بھی اچھا بہتر اور بہترین کرنے کی تگدوں میں آج ہو گئے ہوں گے کامیاب اور اگر کامیاب ہو گئے ہیں تو اللہ پاک آپ کی تمام کامیاب یوں کو منجین رکھنے کے لیے بھی سوج بو جاتا کریں آمین سبح آمین اور امید یہ بھی کرتی ہوں ساتھ ہی ساتھ کہ وائٹ کیر اس سے مستفید ہو رہے ہوں گے اور وائٹ کیر کو اپنی زندگی میں کامل طور پر شامل کرنے میں کوششوں میں آپ کہیں نہ کہیں کامیاب بھی ہو گئے ہوں گے اور نہیں ہوئے تو ہم ہے نہ فکر کس بات کی ہے سب سے پہلے اگر آج آپ فرسٹ ٹائم ہمیں دیکھ رہے ہیں لائک سبسکرائب اور پھر تمام کانٹیکس میں کرنا ہے شیئر اور بیل آئیکن کو ضرور پرس کرنا ہے تاکہ تمام نوٹسفیکیشن آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہیں اور تمام چیزوں سے آپ آگاہ ہوتے رہیں اور مستفید ہوتے رہیں یہ ہو گیا اور اس کے علاوہ جو لوگ کوئٹا سٹی کی رہائشن ہیں انور شاپنگ چندر جائیں گے اور وہاں سے دریکٹی ہماری تمام پروڈکٹس خرید لیں گے اور تمام چیزیں آپ کو وہاں پر ڈیٹیلز مل جائیں گی جتنا چاہیں خریدیں اور جب چاہیں خریدیں لیکن وہ لوگ جو آؤٹ آف کوئٹا سٹی کے رہتے ہیں ان کے لئے بھی ہمارے پاس کچھ اپ ڈیٹس موجود ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میں اکیلی نہیں ہوں آج وعدہ پورا کیا ہے کسی نے جناب اب کس نے پورا کیا ہے آپ تو دیکھی رہے ہیں تو سب سے پہلے اس سے پہلے کہ وہ انتظار کریں اپنی باری کا اور دھک جائیں تو ان کو اس فیز میں جانے سے بچاتے ہیں کہتے ہیں ویلکم اور السلام علیکم ویلکم السلام امبر کیسے ہیں آپ کے میں بلکل ٹھیک تھاگ آپ بتائیں آپ جیسے چھوڑ کے گئیں بلکل ٹھیک تھاگ اور بہت اچھی ہے جیسے چھوڑ کے گئی تھی اور اچھا ہی پایا اور آج انشاءاللہ اور اچھی ہو جاؤں اور آج وہ وعدہ جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے سیکن یہ وعدہ ہی ہے جو وفا ہو گیا وفا ہو گیا جو آپ ابھی وفا ہوتے پہ دیکھنا ہے اور ہم دونوں نے بھی ایک دوسرے سے وعدہ کیے وہ بھی وفا ہو گیا بتا دیں ذرا اروج ناز نے آج کھائے ہیں امبر سنا کے ہاتھ کے دہی بڑے بہت ہی مزکے اچھا کوئی خاص ٹپ ہے یہ تو بتائیں یہ ٹپ ایک تو سب سے پہلی جو بنیادے ٹپ ہے اس کی جو softness ہے وہ ہر کسی میں نہیں آتی ایک تو دیکھیں میں بناتی بڑے پیار اسے ہوں ٹھیک ہے اور آپ کو پتا ہے اروج وہ باقاعدہ سل پہ پیسی بھی ہوتی ہے دال اگر میں ماشکی دال کے بناوں گے تو وہ رات بھر سوک ہوں گے بھیگے گی پانی میں ٹھیک ہے آپ نے اچھی طرح اسے واش کرنا ہے اسے سوک کر دینا ہے صبح آپ اچھیں گے اور اسے سل پہ پیسنا ہے آپ نے گرینڈر پہ چاپر پہ نہیں پیسنا ہو اس کو وہ تو آپ کو دیکھیں پہلی غزائیت تو آپ کی وہیں آگئی ٹھیک ہے سلکہ اپنے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے وہ آپ نے اس کو پیس لیا اس کے بعد اس میں آپ کو ایک جو غلطی ہم کرتے ہیں ملیادی طور پہ ہم مسالہ انگریڈین ڈالتے وقت سب سے پہلے ہم سوڈا ڈال دیتے ہیں which is absolutely wrong ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ سوڈا پہلے ڈال دیں گے اور جتن دیر میں آپ کا تیل گرم ہوگا جتنی دیر میں باقی مسالے مکس ہوں گے اتنی دیر میں وہ کیونکہ سوڈا اپنا کام کرنا شروع کر دے گا تو جب اپنا کام کرنا شروع کر دے گا تو پھر آپ سے وہ کنٹرول نہیں ہوتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا اس میں سب سے پہلے آپ نے نمک ڈالنا ہے ہری میرچ پیاز جو بھی آپ کی انگریڈینٹس آپ کو سارا کچھ ڈالیں اور اند میں آپ اس کو سوڈا ڈالیں اچھی طرح سے آپ اس کو ڈالیں اور پیستے وقت آپ نے خیال لکھنا ہے ایک تو ماش کی ڈال میں مون کی ڈال میں فرق ہی ہے کہ مون کی ڈال آپ کو تھوڑا سا بھر بھرا پن رکھتا ہے ٹھیک ہے اور ماش کی ڈال سٹکی ہو جاتی ہے اس کو کری کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں میں تھوڑا سا اس کو نم کرنا ہے اس کو پیسٹ بنانا ہے اور اس کو بہت ارام سے جلدبازی نہیں کرنا ہے اس کو سکون کے ساتھ آپ نے اس کو اس کو پیسٹ بنانا ہے اور جیسی وہ گرم کر کے نکالیں تو آپ نے ہوت وارٹل رکھنا ہے جس کے اندر بہت سلائٹلی سا نمک ڈالنا ہے بہت سلائٹلی سا کیونکہ آپ کے بڑوں کے اندر نمک موجود ہے اگر آپ اس پانی میں بھی نمک ڈالیں گے تو وہ پانی والا بھی سوک کر لے گا تیز کر لے گا اس میں اندر ڈال دیں جیتی در میں آپ دہی پھینٹتے ہیں جیتی در میں بھگار کا سمانہ پرنی کر دیں تی در میں آپ اسے نکالیں آپ کے دہی بڑے تیار واو گریٹ بھائی زبادہ وائٹ کیر میں وائٹ وائٹ دہی بڑوں ہم ہاتھ ہو رہی ہے اور اس سے پہلے کہ ہم دہی بڑوں سے چلتے چلتے ہم کچن میں مکمل چلے جائیں ہم باپس آتے ہیں اپنی پروڈک کے اوپر اور اروج سے اور بھی ساری چیزوں کے اوپر ہم بات کر رہے تھے لیکن اروج نے آج مجھے یہ بھی بتایا جو میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوتے ہوں کہ کیسے آپ جو ہمارے یہ پاکٹ سائز ان کی کچھ چیزیں ہیں جو آپ پرس میں ہر بک کیری کر سکتی ہیں اروج کے پرس میں تھا اروج نے مجھے نکال کی دکھائیں کچھ چیزیں اور اس کے بعد ان نے کہا کہ میں اپنے ویور سے ضرور میں شیئر کروں گے لیکن اس سے پہلے ہم ارود سے پوچھ لیتے ہیں ان کے زندگانی میں بھی فیلحال کیا چل رہا ہے اور کون سی پروڈپٹ آج کل آپ کے استعمال میں بہت زیادہ ہے اچھا دیکھیں ایک تو یہ کہ as i'm a working girl تو پروفیشنل ہوں میں تو صبح جانا شام میں واپس آنا اور ٹرائول کرنا تو اس کے لئے ظاہر سے بات ہے کہ آپ کو اپنی سکن کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے اور اچھا لگنا اچھا دیکھنا سب کا حق ہے بلکل اچھا اور نہ صرف یہ کہ اسے خواتین بلکل حضرات کا بھی حق ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو خوبصورت رکھیں اپنے آپ کو جاہے وہ فریش رکھیں اور اپنی کلینزنگ کریں بقاعدہ طور پر اور میں اس بات کو بالکل نہیں انکاریج کروں گی کہ صرف خواتین اپنا خیال رکھیں حضرات بھی اپنے سکن کا خیال رکھیں کیونکہ ایسا ہی میں نے کہا کہ خوبصورت دیکھنا سب کا حق ہے سب کا حق ہے سب کو فریش لگنا چاہیے اور وہ مرد حضرات کو اگر آپ اسکین کا خیال لکھیں گی تو آپ کے لئے چیز نہیں آئیں گی اچھا جیسے کہ آج ہم نے آغاز کیا کچن کی باتوں سے تو آج ہم کچن میں ہی آپ کو لے کر چلتے ہیں جو میرے باس آپ نے پاکٹ سائز میں جو پیکٹ دیکھا تھا وائٹ کیر کا ملتانی مٹی کا پاکٹ تھا اور اس کو وائٹ کیر کی پروڈکس کی جو مجھے خاص باتیں لگی یہ تو اکیتو کے اورگینک ہیں آلیوز کیوکمبر یعنی ایسی چیزیں کو استعمال کیا گئے جسے استعمال کرنا آپ کے لئے فائدہ ہی فائدہ فائدہ ہی فائدہ وہ سائل افیکٹس نہیں ہیں بالکل ایسا ہی ہے تو آج ہم ملتانی مٹی کے بارے میں بات کریں بہت سارے لوگوں کے ساتھ اشوز ہوتے ہیں کہ ان کا فیس بہت اوئلی ہوتا ہے اور اکنی وغیرہ بھی ہوتا ہے تو اس کے لئے اگر آپ ملتانی مٹی کا ملتانی مٹی یہ آپ پانی میں تھوڑا سا یا ارکل گلاب آپ یہ بھی آئٹ کر سکتے ہیں اس سے بھی بڑا اچھا افیکٹ آئے گا تو آپ اس کا پیسٹ بنایئے اور اپنے فیس پر اپلائے کریں اور آپ اسے درائے کریں اب جیسے کہ مجھے لانگ ٹائم جیسے کہ میں دبنگ وغیرہ کریں ہوں تو لانگ سٹنگ ہوتے ہیں تو سم ٹائم ہوتا ہے کہ میں اپنے فیس کو کلنزنگ وغیرہ بھی میں کر لیتی ہوں وائٹ کے کی میرے پاس پرودکٹ ہوتے ہیں the way i am doing یہ چیز ہے آپ کے پاکٹ میں جب ہوتے ہیں بہت آسان ہوتے ہیں یہ ملتانی مٹی اتنی اچھی ہے میں ملتانی مٹی کا تکہ چیز ہے 却 اس کا بما براؤ پر ملتانی مٹی سبسید ہے اس کیسے اپنے سکن کی کے ملتانی مٹی کون کیا جیسے نازدی لانگ سکنی سکن بھی خیر جائے گی ایکنی سکنی سکنی اور میں ملتانی مٹی اس کے بارے من اچھی ایش بات بات آپ اپنے چہرے پر اپلائی کرتی ہوں گی لیکن اگر آپ نے اسے اپنے بالوں میں اپلائی کر لیا امیزنگ رزالٹس یعنی کہ آپ چھارے فر اگزمپل بہت ساری لوگوں کے بالوں میں فریز آجاتے ہیں بالکل آجاتے ہیں تو آپ اگر ملتانی مٹھی کو جس طرح آپ سٹریٹنگ کریم لگا دینا اپنے بالوں کو تھوڑا تھوڑا سا لے کے جیسے اس طرح اور تھوڑا تھوڑا سا سٹریٹ کر کے اپنے بالوں میں ایسے ایسے اپلائی کریں کہ اسٹریٹ ہوں کیونکہ اوڈو کہ اس کو واش کرنا بہت بڑا تاسک ہے لیکن جب آپ یہ تھوڑا تھوڑا سا بال لے کر آپ اس میں ملتانی مٹھی اپلائی کریں اس کو ڈرائی کر لیں اس کے بال کے بال ایسے 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 الگ الگ ہو جائیں گے کہ آپ کہیں گے روج کیا بتا دیا واقعی میں کیا بتا دی ہے مطب یہ نہیں کہ میں یہ سمال کرنے والی یہ بہت اچھا ہے یہ بہت اچھا ہے کیونکہ جانے والی کامکل کے طور پر ہے ایک کیمکل ٹریٹمنٹ ہے ان سے بچھتے ہیں کچھ دن چل جائے گا مطلب اس میں کم خرج بالہ نشین ہے بہت ایسے اپنے والی نشین ہے اگر آپ بہت اگر دیگر ٹریٹمنٹ کے طرف جاتے ہیں تو تو بہت دیگر ٹریٹمنٹ کے طرح اگر پڑا آیا ہے اس میں بہت نیو نہیں رکھے اگر ان تھا آپ کو بہت نشین ہے اپلائے کرتے ہیں تھوڑے تھوڑے بال لے کر ایسے کر کے اس طرح سے آپ straight straight ہی لگائیں گے اور پھر اس کے مار نہ پھر آپ مجھے یاد کریں گے نہیں نہیں ایسے ایسے اس کو ایمیجن کر رہی ہوں کہ وہ لوگ آپ محتیم کر رہے ہیں اس کے بعد آپ اچھے واش آٹ کریں گے تو اس کا ریزرڈ سو فار کیا آئے گا تو یہ ایک مہتانی مٹی کا جو ہمارے پاس یہ ساشے ہے اور روش ہمارا یہ والا ساشے ہے تو یہ مطلب اگر آپ اپنا یہ بھی اس طرح کا ایک باقاعدہ پوائنٹر یہ اگر آپ اس کے جس کے بالوں کا وولیوم کم ہے یا لیند کم ہے تو ان کے لیے تو یہ فیر رہا ہے اور اس کی پرائز بھی بہت چیپ ہے 20 گرام کا یہ ایک پاؤچ ہے اس کو آرام سے پرس میں کیری کریں اور اگر آپ نہیں اگر پالر میں بھی جاری ہیں اگر آپ وہ والی محنہ جو بھی اروج نے بتائی ہے اس سے بچنا چاہتی ہوں تو آپ پالر میں جائیں پالر والوں سے کروانے کتنا آسان ہے اور اروج کچھ اور بتانے کے لیے بچائل ہے اس کے علاوہ اس لئے میرا خیال ہے کہ میرا چھپ ہو جانا چاہیے جیسا کہ ہم لوگ تمام ہی لوگ چاہے وہ کوئی لڑکی ہو یا لڑکا ہو اپنے کمپلیکشن کے حوالے سے ہمارے ایشن کنٹریز میں اسپیشلی پاکستان میں انڈیا میں ہمارے کمپلیکشن کا بہت کمپلیکس ہوتا ہے یہ جی گورا رنگ ہونا چاہیے اور وہ کہتے ہیں نا گورے رنگ کا زمانہ زمانہ کبھی ہو گا نہ پرانا تو یہ والی بات ہے اب ظاہر ہے کہ ہم اگر گورے ہیں بھی تو ہم چاہیں گے کہ اس کو اور اچھا کریں اور اس پر گرویں بھی آئے سوائٹ کے پیل آف گولڈ ماسک بہت ہی زبردستہ گولڈ ماسک جس میں جیسے کہ وائٹنگ بھی ہے اور اس کے ساتھ انٹی رنکل ہے جی ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو ہے وہ فیس پر رنکل نہ آئیں ایج کے اثرات ہوتے ہیں عمر کے اثرات وہ آپ کی سکن پر جلد ہی نہ آئیں تو آپ اس کو استعمال کریں پانی میں تھوڑا سا پیسٹ منائے اپنے فیس کے حساب سے اور میں زیادہ تر ریکممنٹ ہی ہی کروں کہ آپ وائٹ کیر کا ارکے گلاب استعمال کریں پانی کے پیسٹ منانے میں اور اس کے بعد پھر آپ اس کو فیس پر اپلائے کریں اور درائے ہونے پر اسے واش کرنے تو جناب ایک ادد بریک لے لیتے ہیں کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اروج یہ پاس بتانے کے لیے بہت کچھ ہے لیکن میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا وہ مزید اور چیزوں کے بارے میں سوچ لیں غور کر لیں اور تاکہ آپ کو مزید ڈیٹیل سکھی طریقے سے آپ تک پہنچ سکے میں اروج کر دیں تھوڑی سی گفشک پانی وانی پیتے ہیں چائے شائے پیتے ہیں آپ جائیں بریک پر اور جو کام کریں وہ بھی ساتھ ساتھ کریں لیکن دوڑکیں ہی ہوا پیتے ہیں اس ٹی وی تر اب حسین لگنا ہوا اور بھی آسان جب آپ کے پاس ہوں وائٹ کیر بیوٹی پرادکٹس جو دیں آپ کو گلوئنگ سکن لمبے گھنے اور سلکی بال تو آپ کی ہر بیوٹی کا راز چھپا ہے اس وائٹ کیر کے خزانے میں موسیقی 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 آسنی دو پٹے والیے سندہ تجھے چھے رہے چھے گلی 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 وچھے شہزالی جو آئی ہے دل تھا میں بیٹھے ہیں سارے باجرے شہنائی گلی 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 وچھے شہزالی جو آئی ہے گھوڑی پہ سوار دولے دیشا مت آئی ہے گاہیں سارے جھوم جھوم کے گتہ گلتو گھوم گھوم کے نگر نہ دیکھا اوگوڑی یہ پنگے نہ لے آرہا پنگے نہ پنگے سب کو بلا کے آچا on the floor بنو نچک دیکھا ہم کو ہاں آچا on the floor جو بنو نچکے دیکھا ہم کو جو بچاتے ہیں گھر میں اسے گست کی طرح یہ جانی ہے ڈوڑی گھوڑی سے گھدر کے آ جو پیروں سے گھن ہے جو کی وہ ڈھونڈ کے لاؤ پنگڑا پا کے سہدہ اٹھا کے آچا on the floor بنو نچکے دیکھا ہم کو ہاں آچا on the floor بنو نچکے دیکھا ہم کو مے بھی جان بندے سے ٹیسٹ ہو جاؤگی دیں گے نا اٹنشن تو ویسٹ ہو جاؤگی ارے سچ کریں ہو میری جان بندے سے ٹیسٹ ہو جاؤگی دیں گے نا اٹنشن تو ویسٹ ہو جاؤگی سراکلی سے نکلو شہر یہ سارا گیندہ ہے شہزادی کے دل میں شہزادہ زہدہ رہندا ہے پنگڑا پا کے شہر مچا کے آچا on the floor مڈیوں نچکے دیکھا ہم کو آہ 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 پھڑیوں نچکے دیکھا ہم کو موسیقی 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 کہ آپ کو بتائیں ایک دو کالنگ نمبر بتانے ہیں ہاں بلکل ساکہ لوگ ہم سے جو رابطہ کرنا چاہتے ہیں جو اروج سے ڈائریکٹ ریویوز لینا چاہتے ہیں کیونکہ مجھے تو سن سن کے آپ لوگ تھک چکے ہیں تو لہذا ہم چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اروج کو بھی فون کریں کالنگ نمبر ہے 0812822789 ای ریپیٹ 0812822789 یہ وہ نمبر ہے جس پہ بھی آپ کال کریں گے اور اروج سے کریں گے بات تو ڈائریکٹ آپ اپنا مسئلہ ان کے آگے رکھ سکتے ہیں اور پہ دیکھتے ہیں کہ اروج کے پاس آپ کے لیے کیا سلویشن نکلتا ہے اور وہ لوگ جو اپنے دوری سٹیپ پہ اپنی پروڈکٹ ہماری منگوانا چاہتے ہیں آپ کے لیے بھی ایک ادد وارس ایپ نمبر ہے جو آپ کو رکھنا پڑے گا نمبر کیا ہے 03322239103 ای ریپیٹ 03322239103 اس نمبر پہ کریں گے آپ ہم سے رابطہ اور تمام دیٹیلز جان لینے کے بعد آپ کی مطلوبہ پروڈکٹ آپ کی دوری سٹیپ پہ پہنچ جائے گی اور اسکائیز ایف 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 والے جو ہمیں ریگلرلی سن رہے ہوتے ہیں اسکائیز ایف والے موبائل کے رائٹ میسے اوپشن پہ جائیں گے اسکے وائی لکھیں گے اسپیز دیں گے نام لکھیں گے بے نام لکھیں گے سینڈ کر دیں گے ٹیپل ایٹ ون پہ اور اس سے پہلے کہ اب روڈ اپنی باری کا دار کر کے پھر سے تھک جائے میں ہوجاتی ہو چک اور اوہر ٹوروج نہیں بے میں بلکل بھی نہیں تھکنے والی ہوں کیونکہ آپ کی بھی اتنی پیاری پیاری آواز اور پیاری پیاری باتیں سن کے مزا آرہا ہے جب دل چاہے اچھا امبر جیسے کہ میں اپنی اور آپ کی بات کروں تو ہمارے پروگرام سوتے ہیں پروگرام ہمیں لائن اپ کرنے ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ہمیں ارژن کال بھی آ جاتی ہے کہ بلکل آپ بھئی کل آپ کی ریکارڈنگ ہے کل گیسٹ آویلبل ہے تو آپ کو کل آنا ہے یا اگدم سے آپ کو آفیس کے لئے کال آ جاتی ہے کیونکہ میں ویس و ویر دبنگ ورک کرتی ہوں تو اس کے لئے بھی آپ کو سمٹائمز ارژنٹ کال بھی آ جاتی ہے اور آپ اس کو نو نہیں کہتے ہیں تو آپ کو جانا پڑتا ہے فوراں اور اس میں پھر آپ کو اپنے لکس کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے بلکل یا اور اس کے لئے فور ازامپل اگر آپ کسی ایونٹ کو کور کرنے کے لئے جا رہے ہیں وہ بھی آپ کو اتن الیونتھ آر جو ہے آپ کو بلایا جا رہا ہے کہ جی کوئی ایونٹ کو کور کرنے جانا ہے تو پھر دیفنیل آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھے سلوک کے ساتھ جائیں کیونکہ بہت ساری لوگ آپ سے آپ کے لسنرز آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کا حدل چاہتے ہیں کہ آپ اپنے اچھے لکس کے ساتھ جائیں بلکل اور ان سے ملیں فریش لکو آپ کا تو یہ چیز ہے تو اس کے لئے وائٹ کے وائٹننگ کوئک فیشل اوہ یعنی اروش بھی بینیفٹس لے سکی ہیں اس میں باتے کیا ہوگا کہ آپ کو اچھے فوری ایک کوئک آپ کو رضائف سنائی ہوگا تو اس کے لئے یہ وائٹ کے وائٹننگ کوئک فیشل آپ جائے استعمال کر سکتے ہیں اچھے اس کے لئے کہ آپ فیشل ٹریٹمنٹس مغیرہ لیتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو سکرابنگ کرنی ہے آپ کو سکرابنگ کرنی ہے مساج کرنی ہے ٹونر اپلائی کرنی ہے بہت سارے چیز ہیں بہت سارے سٹیپس آپ کو لہنے پڑھتے ہیں اپروکسیمیٹی اچھے گھر گھنٹا فیشل اول ان ون میں آپ کو یہ سہولت مل رہی ہے کہ آپ اس کو پانی میں مکس کریں یا ارکے گلاب وائٹ کیر کا اس میں آپ مکس کریں اس کا پیسٹ مرائے اور اسے آپ اپنے فیس پر اپنی نیک پر ہاتھوں پہروں پر بھی آپ بلکل بلکل آپ پلائے کرسکتے ہیں اور درائے کرنے کے بعد آپ سبوش کریں اور اس کے بعد آپ فریش لک کے ساتھ اپنے ایوینڈ کو انجوئے کریں اور کوئی بھی آپ کو پروپیشنل کام وہ رکے گا نہیں اور میں تو ہمیشہ کہتی ہوں روچ کہ جب آپ کی سکن ساف ہوتی آپ کی سکن گلوئنگ ہو رہی ہوتی آپ کے اندر کانفیڈنس مزید انہائنس ہوتا ہے اب ہم جس فیلڈ میں ہیں اکسر ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم مستقل کام 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 اور اس پر آپ کو اپنا بیس دینا ہوتا ہے لیکن کہیں نا کہیں ذہن میں چیز آرہی ہوتی سکن ڈیمیج ہو رہی ہے سکن پر تھوڑا سا پرابلم ہے فشل نہیں لیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ چیز آپ کو ایک تو ڈیس ٹریک کرتی ہے آپ کے پروجیک سے آپ کے کام سے اگر آپ کے یہ بیگ میں موجود ہے تو آپ مجھے بتائیں باقی اور کیا رہ جاتا ہے وائٹ کیر کو جتنا تینکس بول سکتے ہیں اور مزید کی بات یہ کہ آپ بہت ایزیلی ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں اور میں آپ کو یہ مشہر دوں گی کہ آپ اس کو روٹین میں رکھیں ایسا نہیں کہ صرف آپ نے بس گبھی چھ مہینے میں آپ نے سوال کرے لیا نہیں آپ روٹین میں رکھیں اور آپ اگر نہیں بھی کہیں جانا ہے تو آپ اپنے سکن کا پیار کریں бес کے پیار کریں ہمیں آپ یا معلوم کروں بھائی اور ایوا بھائی اور چیار用 دے جب آپ نے میرے ازیر حقو umaرش د au 나오� ― ای�� کو چیئے ح overl Vad Radio جب آپ کو اپنے آپ کو是啊 تو حالانکہ وہ ایک نید نہیں ہوتی لیکن مجھے ایک فریش لوک لیکن میرے دل ہوتا ہے کہ میں فریشنز میں ہوں اور میرے پاس سے خوشبو آرہی ہوں مجھے اپنے آپ سے خوشبو آرہی ہوں اپنی کمپنی انجوائی کرنے اپنی کمپنی انجوائی کرنے اچھا لگنا چاہیے تو وہ چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنا خیال رکھیں اپنے آپ کو اچھے لگیں اور اروج ویسے بھی سکن کی بھی تو اتومر ہے آپ جیسے سے بڑے ہو رہے ہیں جیسے سے آپ آگے بڑھ رہے ہیں ویسے آپ کے سکن بھی سفر کر رہے ہیں تو اگر آپ کہیں نہیں جا رہے ہیں اگر کوئی ایونٹ نہیں آرہا یا کچھ بھی ہے آپ اتنے زیادہ مصروف ہیں کہ آپ کے دے کہ یہ چینج کریں کہ جب کہیں جانا ہوگا تو ہی اسکن کو کہیں ہم خواتین سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے فیشنگ پر آیا بھائی کی شادی پر آیا بھائی کی شادی پر آیا یہی کونسیپ تھوڑا ہی پھر آپ کے سکن کو proper attention کی ضرورتaku جیسے آپ کے مہدے کو ضرورتیں جیسے آپ کو بار بار کہتے کہ پانی کا انتیک کریں آپ کے پوری باردی کے لیے بہت بہت ہالی ہوتا ہے اور آپ کے مہدے کے لیے آپ کے سکن کی لیے بہت اچھا ہوتا ہے تو جیسے روش نے کہا کوئی فیشل آپ اپنے پاس رکھیں پھر اپنے باغ میں اور یوت ہو بچیاں ہوں یا لڈکیاں ہوں تو بھائی میں رکھیں اور اگر آپ کو یہ آفیس ہے میں نے ایک دفعہ یہ بھی کہا تھا اپنے ویورز کو کہ اگر بہت سارے آفیس میں آپ کو نماز بریک ملتا ہے لنچ بریک ملتا ہے آپ اس میں بھی اس کو اٹلائز کر ستیے اور دوسری بات ہے کہ امر ہمارے حق میں ایسا ہوتا ہے کہ جب پانی سر سے گزر چکا ہے اس کے بعد خیال آتے ہیں کہ ہمیں اسکن کا خیال لگنا چاہیے اور اس وقت دیمج ہو چکی ہوتی ہے کہ آپ کو بلکل بی بی کیئر کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر دیفنیٹلی اس وقت کے لیے آپ کو جو ہے وہ پہلے سے تیار ہونا چاہیے تو ایسے وقت کے لیے آپ کو انٹی ایجنگز انٹی رنکلز یا ہمارے ہاں روٹین میں جیسے اگر آپ باہر نکلنے والی خاتون ہیں یا لڑکی ہیں تو آپ کو ایکسفولییشن کی بہت ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایکسفولییٹ کریں آپ نہ صرف اپنے فیس کو بلکہ اپنی باڈی کو بھی ایکسفولییٹ کریں جس کے لیے میں آپ کو وائٹ کیئر کا یہ اپنے رکمنڈ کر رہی ہوں اور جو کے انٹی ایجنگ ہے انٹی اوکسیڈنٹس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو ایکسفولییٹ بھی کرتا ہے تو اس کے لیے سمپل سا طریقہ یہ ہے کہ بلکل بہت ارسان سا طریقہ جیسے کہ وائٹ کیئر کے جتنے بھی جو ماسک ہیں جو فیشل ہیں آپ ان کو صرف پانی میں آپ اس کا پیسٹ بنائیں یعنی کی ارکے گلاب میں یا ارکے گلاب میں یا ارکے گلاب میں اس کا پیسٹ بنائیں اور آپ اس کو اپنی باڈی کو اپنے فیس کو اچھے طریقے سے ایکسفولییٹ کریں تو آپ دیکھیں ایک پریش سا لک آ جائے گا بلکل اچھا یہاں پر ایک چھوٹی سی میں بات جو کہ بہت سارے لوگوں کو امبر نہیں پتا ہوتی جیسے کہ اپڈن ہے یا سکرب ہے یا سندل پاودر ہے اچھا فیس پر جو ہے وہ سمٹائمز پارلر والی جو خواباتین ہوتی وہ بھی سکن کو رگڑ کے رگ دیتی ہے یہ نہ کیا کریں وہ سمجھے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا کر دیا ہے تو پلیز پلیز چاہے اپٹن بھی ہو آپ اس کو بہت آرام سے جنٹلی کرنا ہوتا ہے جنٹلی جو ہے وہ آپ اس کو جو ہے وہ اس کا مساج کریں اور اس کو پھر باڈی کو پر لگا رہنے دیں یا فیس پر لگا رہنے دیں اور میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ جو آپ کے یہ والے جو بیسک پورز ہیں صرف ان کو ٹچ ہونا چاہیے آپ کے سکن سے اگر آپ یوں یوں رگڑیں گے یوں یوں کریں گے تو آپ کو پتہ ہے سکن سے ہیٹ پروڈیوز ہوتی ہے اور وہ جب ہیٹ پروڈیوز ہوتی ہے تو وہ آپ کے سکن پر ایکنی کا کاؤز بن جاتی ہے جو آپ کو پتہ نہیں لگتا اور بلڈ سرکلیشن کچھ لوگوں کا کونسپٹ ہے کہ اگر آپ مساج کریں گے تو بلڈ سرکلیشن ہائی ہوگا اور بلڈ سرکلیشن ہائی ہونے سے آپ کے سکن زیادہ جماں ہوگی جبکہ اگر آپ فوری طور پر بہت تیز مساج کریں گے توڑی دل کے لئے تو ریڈنس آجائے گی توڑی دل کے لئے تو ریڈنس آجائے گی بات وہ it is very harmful to your skin اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ سکن جو ہے نا روج ایک بیبی سکن ہوتی ہے اس کو بیبی سکن کی طرح ہی ٹویٹ کریں اس کو پلیز رگڑا نام آرہ کریں پر اس کے بعد ایکچلی اگر آپ نے اپنے سکن کے ساتھ کچھ برا کر لیا تو پھر آپ کو بہت مہنگے ٹویٹمنٹس کی طرح جانے ہوگی ہم آپ کو جب بہت کم تیمت میں اتنی اچھی سی ٹویٹمنٹس تے رہے تو پھر کیا سوڑی دل کے لئے مہنگے ٹویٹمنٹس کی طرح جانے کی جتنے مرضی آپ لائیں جتنے مرضی آپ لائیں ایزی ٹو کری اور ایزی ٹو یار پاکٹ مانی آپ کا کوئی جے پہ بھی بھاری نہیں ہے آپ رام سے اس کو رکھیں سٹوڈنٹس استعمال کر سکتے کچھ بھی نہیں ہے مطلب رام سے اس کو استعمال کریں اور صحیح استعمال آپ کر سکتے اور بار بار مجھے کہ آپ لوگ کبھی بیچ پہ بھی لے لیمیں چاہیے کم بولا کریں چپو جائے ہمیں تھوڑا سو بریک دیتے ہیں بریک دیتے ہیں پھر چائی پی کر آدم چائے کہاں ہے بھائی خوبصورتی ایک نیمت ہے اور ہم کرتے ہیں قدر اس نیمت کی وائٹ کیئر بیوٹی پروڈکٹس کریں آپ کی سکن اور بالوں کی کیئر بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹس کے اس سے ملے آپ کو نرم ملائم اور گلوئی سکن لمبے گھرنے اور سلکی بال وائٹ کیئر بیوٹی پروڈکٹس کی رینج خواتین اور حضرات دونوں کیلئے موجود ہیں جو آپ کی جلس کی تمام ضروریات کو پورا کرتے ہیں اب خوبصورت چہرہ اور لمبے بال حاصل کرنا ہوا بہت ہی آسان آج سے ہی شروع کریں وائٹ کیئر بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال اور رکھیں اپنا خیال موسیقی ملتا ہے ہمیں بڑا مزیدار سا ہمیں بھی چکن رول کھایا ہے بڑا مزیدار سا اور انجوائی کر رہتے ہوں اس پروگرم کو اور اکثر ایسا ہوتا ہے جیسا کہ ہم لوگ کے ہر لائف سٹائل ہے ہمارا ڈائٹ پلان ہوتا ہے اور چکنی چیزیں ہم نے اس لئے انجوائی کیا کیونکہ ہم ہم وائٹ گئر بڑا ملتا ہے ہم یہ استعمال کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ چکنی چیزیں آپ کھاتے ہیں آپ کے پیمپلز بھی آجاتے ہیں اسپیشلی بڑا ملتا ہے آپ کے ساتھ ساف نہیں ہوتی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مود ہو لیا فیس وانش کا استعمال کرتے ہیں ہم آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں استعمال کریں اور اپنی سکن کو ساف کرتے رہا کریں اس کے ساتھ ہی آپ اگر اس کا کمبینیشن بنائیں گے یعنی کہ یہ وائٹ گئر چارکول بلیک ماسک آپ ہی دیکھیں گے کہ آپ کے سکن میں جو ڈرٹ ہے جو بلیک ہیٹس ہیں وہ اس ماسک سے دور ہو جاتے ہیں چارکول ماسک ہے چارکول کیا بلیسنگ ہے پاکستان اس کے بارے میں خود کا فیل بھی ہے بلکل جناب تو پاکستان واقعی بہت 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 بلیسٹ کنٹری ہے کہ یہاں پر بہت فرٹائل کنٹری ہے آپ چاہے نمک دیکھیں نمک کی کانیں ہیں کھیوڑا میں اور وہ نمک جو کہ پنک سالٹ کہلاتا ہے اس کے اتنے فائدے ہیں اور وہ مزید کی بات ہے کہ پڑوسی ملک میں اپنے ناموں سے پیچا جا رہا ہے جبکہ پنک سالٹ پاکستان کے علاوہ پناہ کئی اور ہی نہیں اور بلکل ہم ہم وائٹ کے واضے پر وہا qura صاقین کے وارے میں بات کریں لیکن یہاں پاکستان کی بلسنگ کی بات ہے یہ پنک سالٹ اگر آپ کھانے میں استعمال کریں آپ یہ کہیں کہ نمک کی استعمال زیادہ آپ کھارے ہارے ہی ہوج کو بھلاڈ پریشہ ہی ہی ہو جائے گا لیکن پنک سالٹ ملکہ امیز کے وارے میں پنک سالٹ کنٹری ہے تو آپ پنک سالٹ کا استعمال کریں ہم اس کے بارے میں خود کفیل ہیں آپ کو اس کے فائدے پتا چلنا ہے تو اس میں منرلز بہت پائے جائیں اس کا بھی استعمال کریں اور وائٹ کیر ساتھی ساتھ جیسے کہ ہم سکن کی بات کریں تو یہ بلیک ماسک چارکول بلیک ماسک اس کا استعمال ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ایک اور چیز ہمارا ہم اکثر جیسے ہوتا ہے ہمارا فیس لوک سمٹائمز ہماری باڈی شرنک ہوتی ہے سلم ہوتی ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا میک اپ کرنے کے بااند آپ کا فیس بھرا بھرا سا آرہ ہے اس کا ریزن بتا ہے کیا ہوتا ہے آپ کے جو فیشل ہیرز ہوتا ہے وہ آپ کے ایک سلک لیئر بنا دیتے ہیں اس کا ختم ہونا جو بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ کا فیس پتلا نظر آئے اس کے لیے ہم یہاں پر وائٹ کیر ہوت ویکس فنگر ویکس ہے آپ اس کو گرم کیجئے فنگر سے آپ اس کا استعمال کریں اور اپنی ایک پوری آپ کی لیئر آپ یقین کریں ایک طرح اس سے آپ کے سکن کا ڈرٹ بھی ریموو ہو جاتا ہے جب آپ ویکس کرتے ہیں اور آپ کے جو پورز ہیں وہ بھی جیسے آپ کو اور ویکس استعمال کریں تو آپ کے پورز اوپن جاتے ہیں دبل ڈون ہو جاتے ہیں لیکن اس سے آپ کے سکن کے جو ڈرٹ ہے وہ بھی ریموو ہو جائے گا اور آپ کے سکن پر آپ کے فیس پر بالوں کی ایک لیئر سی آ جاتی نا جس سے آپ کا فیس بھرا بھرا لگتے ہیں آپ بھی دیکھیں گے کہ فیس آپ کو کتنا پتلا لگے گا جب آپ فیس ویکس لے لیں گے تو اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ وائٹ کیئر آپ ہوت ویکس استعمال کریں جو کہ فنگر ویکس ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ اتنا سلم سلم سا لوگ ہو جائے گا آپ کا فیس بھی کلین ہو جائے گا زبردست ہو گیا اور آپ مجھے فروٹ ویکس کا بھی بتا رہی ہیں اس کے ہمارے باس اتنے زبردست ریوز ہیں ہمارے جو جتنے بھی کنزیومرز ہیں جو خواتین ہیں جو سلونز ہیں وہ ہمیں اس کے بارے میں ریوز دیتے ہیں کہ وائٹ کے فروٹ ویکس کا جب استعمال کرتے ہیں باڈی پر تو اسے جو ہیر گروت ہے کافی کانٹرول ہو جاتی ہے بلکل ایسا ہی ہے کافی کانٹرول اور ہم نے اپنے سلون میں ہم نے وزٹ کیا تا سبا آتی ہے ہمارے پاس وروج تو سبا کے ہم سلون میں گئے تھے اور ان کی جو ایک موڈل تھی وہ یہاں آئیں تھی اور ان کو یہاں پر اور دیریک اپلائی کیا ہم نے فروٹ پیس اور اس کے آفٹر 10-15 دیز بار شی سیٹ کہ مجھے تو چارت پانک دن کے بعد ہی گروت ہونا شروع ہو جاتی ہے لیکن فروٹ پیکس کے استعمال سے مجھے اب تک پندرہ دن بعد بھی بالوں کی کوئی گروت نہیں ہی نظر آری اور اس کی فرگرنس کتنی زبادہ سے لیمون لیمون ایڈد ہے تو اس کی فرگرنس وہ بہت پیاری ہو جاتی ہے بلکل ایسا ہی اور وہ اگین مہی کے ابھی اروج نے بھی کھا تھا کہ میں مجھے فرگرنس جو ہے وہ بہت فریش رکھتی ہے اور جو مہک آتی ہے آپ کے پاس سے وہ مہک آپ کو بہت زیادہ آپ کو ایک فریشنس اندر سے بھی دیتی ہے اور آپ کو کام کرتے ہیں آپ دل ہو جاتے ہیں آپ تھکن ہو جاتی ہے تو کبھی کبھیر ایسا ہو جاتے ہیں کہ بعض اوقات آپ کو اپنے پاس سے کچھ اسمیل آنا سے غائب سی ہو جاتی ہے لیکن آپ جیسی سپری کرتے ہیں باڈی سپری لیں ڈیورڈنٹ لگائیں یا پھر آپ پرفیوم لگائیں تو وہ بھی آپ کو فریشنس آتی ہے تو لیمن ویکس اگر ہمارا فریشنس آپ استعمال کریں گے تو اس سے آپ کو ایک سوہنگ سی فریشنس آپ کو ملتی رہے گی اچھا جناب اب بات کچھ ایسی ہے کہ روج ہم سے رخصت لینے کے لیے کہہ رہنگی ہے ہے نا روج لیکن میں پھراؤں گے پھرائیں گے ہمارے اندر اکتے ہیں ہمارے اندر ایک تو مزاج کی ہمارے ہیں ہم سیم پروپیشن کے لوگ ہیں سیم مائنسیت ہے ہمارا ہم چیزوں کو بہت اچھے سنمجھتے ہیں جو جو باتیں آپ سے کرتی ہوں عروج نے آپ سے خودی باتیں کی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بیٹھ کے پہلے ڈسکس کیا ہو اور میں آپ کو بتایا ہو کہ آپ نے یہ بات ایسے بتانی ہے یا شیئر کرنی ہے تو وہ جو جو ٹرولی کنزیومر ہوگا جس کو فائدے پتا ہوں گے کہ ارگنک پروڈکس کے کیا فائدے ہیں کس طرح سے آپ کی زندگی میں تبدیلی آ سکتی ہے وائٹ کیر کے زریعے آپ ارگنک پروڈکٹ لائک ایلمند ہے، ایلو ویرا ہے، کیوکمبر ہے تمام چیزیں آپ استعمال کریں نیم ہے اس کے علاوہ بھی اور دیگر بہت ساری چیزیں رہ گئی ہیں اروج کی ریوز سے لیکن اس کے لئے اروج کو آنا پڑے گا اور کرنا پڑے گا انشاءاللہ میں پھر آؤں گی، پھر ملاقایت ہوگی وائٹ کیر پروڈکٹس استعمال کرتے رہیے اور شائن کرتے رہیے شائن کرتے رہیے، تو آج اروج کی جانت سے اللہ حافظ انشاءاللہ زندگی بخیر رہی اروج کو ہم دوبارہ بلائیں گے میرا خیال ہے کہ ہم ایک ادد بریک پہ چلتے ہیں اور اروج کو رخصت کرتے ہیں اور اروج سے ذرا میں صحیح سے رٹن میں وادے وادے لے لوں دوبارہ صحیح سے انشاءاللہ دیں گے سو مچ اروج آپ نے آج بھی اپنا بہت اچھا ٹائم نکالا اور مزا آ گیا پتہ ہی چلا ٹائم کیسے گزر گیا I hope کہ ہمارا نیکس اپیسوڈ بھی ایسے ہی سپارکنگ ہونے والا ہے ان آپ اپنے کونٹیکس پہ بھی شیئر کریں گی ساری چیزیں چلنجی دن ہوگی آپ ٹائم میں بریک پہ چلتے ہیں اور اروج کو ہم کرتے ہیں سی آف اور آپ رہیں بریک پہ ہماری ساتھ اللہ حافظ خوبصورتی ایک نیمت ہے اور ہم کرتے ہیں قدر اس نیمت کی وائٹ کیئر بیوٹی پروڈکٹس کریں آپ کے سکن اور بالوں کی کیئر بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹس کے اس سے ملے آپ کو نرم ملائم اور گلوئی سکن لمبے گھنے اور سلکی بال وائٹ کیئر بیوٹی پروڈکٹس کی رینج خواتین و حضرات دونوں کے لئے موجود ہے جو آپ کی جلس کی تمام ضروریات کو پورا کرتے ہیں اب خوبصورت چہرہ اور لمبے بال حاصل کرنا ہوا بہت ہی آسان آج سے ہی شروع کریں وائٹ کیئر بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال اور رکھیں اپنا خیال موسیقی 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 اپٹن مازک وہ بھی انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے آپ نے اس کو آپ نے انٹی آکسیڈنٹ کی طور پہ انٹی ایجنگ کی طور پہ آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے یہ بھی انہوں نے بتایا اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کوئی فیشل کا بھی بتایا کہ وہ کس طریقے سے استعمال کرتی ہیں جو جو وہ کرتی ہیں وہ ساتھ اپنے پرس میں رکھتی ہیں اور اس کو باقاعدہ وہ استعمال بھی کرتی ہیں ساتھ ہی انہوں نے ملتانی مٹی کا استعمال کرنا آپ لوگوں کو بتایا کہ وہ کتنا زیادہ ضروری ہے جو کہ میں بھی آپ لوگوں سے روزانہ کی بنیاد پر آپ لوگوں سے یہ ساری باتیں میں کر رہی ہوتی ہیں ساتھ ہی ہمارا جو پیل آف گولڈ ماسک ہے وائٹ کیئر والوں کا یہ بھی آپ نے استعمال کرنا ہے اور یہ بھی استعمال کرنے سے آپ بقاعدہ آپ کے اندر آپ کی گلوئنگ ہوتی ہے سکن اور آپ کے سکن کے اندر بہت اچھے سے ریزلٹس آتے ہیں تو یہ بقاعدہ وہ استعمال کرتی ہیں اور آپ کو بتا کے کہ یہ مٹک ماسک بھی انہوں نے بتانا تھا لیکن انفرشنیلٹی ان کے پاس ٹائم بڑا مقتصر سا تھا اس مقتصر سے وقت میں بھی انہوں نے ساری چیزیں یہاں پر بتائی ہیں تو آپ لوگوں سے بھی بھائی جناب دوبارہ یہی ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں نے تمام چیزوں کا بقاعدہ طور پر استعمال کرنا ہے اور وائٹ کیئر کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے کہ اگر آپ وائٹ کیئر کو اپنی زندگی میں ایس سون ایس پاسیبل کی بنیاد پر شامل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فاسٹ ریزلٹس اس کے ملیں گے آپ کی سکن بہتر سے بہترین کی طرف جائے گی اگر سکن کے اندر کوئی پرابلمز ہیں تو وہ پرابلمز آپ کی ریزولو ہونا شروع ہوں گی بٹ میک شیور کہ آپ اس کی کیئر کرنا شروع کریں اور سوچیں نہیں زیادہ وقت نہ لگائیں کیونکہ آلریڈی آپ اپنی سکن کو خراب کر چکے ہیں اور خراب اندر سینس کے یہ بھی لگانا ہے وہ بھی لگانا ہے یہ بھی ٹرائے کرنے وہ بھی ٹرائے کرنے کسی نے یہ ریکیمنٹ کر دیا کسی نے وہ ریکیمنٹ کر دیا پتہ نہیں کتنے زیادہ کیمیکل شودہ کریمز آپ کی سکن پر اپلائی ہو چکے ہیں اور اس کے سائیڈ پرس آپ کی سکن پر آ چکے ہیں کبھی وہ ایکنی کی شکل میں آپ کو دیکھتے ہیں کبھی وہ جھائیوں کی شکل میں آپ کو دیکھتے ہیں کبھی وہ اسپورٹس کی صورت میں آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ نے اپنی سکن کا بیسیکلی خیال کرنا ہے اور ڈاک سیکلز کے لیے میں آپ کو بتاؤں پانی کا استعمال ایک تو سب سے زیادہ آپ نے کرنا ہے روز بھی اسی بات پر سرار کر رہی تھے وہ یہ کہہ نہیں تھے کہ میں ایک پانی کی ایک لیٹر کی باٹل ہمیشہ اپنے ساتھ کیری کرتی ہوں اور میں ساتھی ساتھ اس کو پیتی ہوں تو آپ نے بھی اپنی لائف میں پانی کا استعمال پانی کا انٹیک آپ زیادہ سے زیادہ بڑھائیں اور ساتھی ساتھ وائٹ کیر کی بیوٹی پروڈکٹس اگر آپ اسکن کو دیتے رہیں گی مطلب اندرونی طور پر جو آپ نے صحیح کریکشن کرنا ہے اپنی اسکن کی وہ آپ نے کرنا ہے پانی کے ذریعے, فروٹس کے ذریعے سیلیڈ کے ذریعے, جوسز کے ذریعے اور پروپر ہیلڈی ڈائیٹ کھانے سے ذریعے اور ساتھی ساتھ اپری سکن کے لیے جو سکن کی ہماری جتن ساری تہیں ہوتی ہیں ان تہوں کا خیال رکھنے کے لیے آپ نے وائٹ کیر کی بیوٹی پروڈکٹس آپ نے استعمال کرنی ہے سمپل سا فارمولا ہے سمپل سا طریقہ ہے آپ کی مشکل ہو جائے گی آسان کیوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ وائٹ کیر میں کوئی کیمیکل نہیں ہے وائٹ کیر بیوٹی پروڈکٹس آرگینک ہیں اور اس کے اندر نن کیمیکل کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ آپ کی سکن کو ڈیمیج کر سکتی ہے اگر آپ اس کا استعمال ترک کر دیتے ہیں یا آپ کے پاس پروڈکٹ ختم ہو جاتی ہے تین سے چار دن کا اگر گیپ آ جاتا ہے نئی پروڈکٹ آپ تک پہنچنے کے لیے یا جب تک آپ النور شاپنگ سینٹر پر کوئی ٹکی رہائش ہی اور آپ جانے میں اگر آپ کو وقت لگ رہا ہے لینے تک ان تین سے چار دنوں میں آپ کی سکن پر کسی قسم کا کوئی ٹین نہیں بڑھنے والا کوئی دبل ٹون نہیں ہونے والی ہے تو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ بس پروپرلی طریقے سے آپ نے استعمال کرنا ہے اور اگر آپ اس کا باقاعدہ اور صحیح استعمال اگر کریں گے روزانہ کی بنیاد پر ریگولرلی تو سو پار ریزلٹس آپ کو اس طرح سے ملیں گے کہ جو نہ صرف یہ کہ آپ کی نوٹس میں آئے گا بلکہ اور جو آپ کے دیگر لوگ رہنے والے ساتھ ہیں رشتدار عزیز دوز وقارب تمام کلیگز وغیرہ سب کہیں گے کہ جناب اسکن کے اوپر کیا لگا رہی ہو تو وہاں آپ نے چھپانا نہیں ہے وہاں آپ نے بتانا ہے کہ آپ وائٹ کیر آپ کی زندگی میں آ چکے ہیں وائٹ کیر آپ اپنی زندگی میں لات چکے ہیں آپ استعمال کر رہے ہیں چاہے وہ نائٹ پریم ہو چاہے وہ سن بلوک ہو چاہے وہ روز وارٹر ہو چاہے وہ کلینزر ہو چاہے وہ ویکس ہو چاہے وہ بیس ہو چاہے وہ ہمارا جو وائٹ کیر کا جو ہمارا لیمن والا جو آپ کا hair removing lotion ہے جو کہ آپ حرام سے ہاتھوں میں apply کر سکتے ہیں چاہے soaps کی بات ہو چاہے moisturizing cream کی بات ہو یا 7 day plan کی بات ہو یا پھر aloe vera کی بات ہو ہر طریقے کی تمام information آپ کے پاس موجود ہیں تمام products موجود ہیں make sure کہ آپ ان تمام products کا استعمال اپنی زندگی میں لائیں گے and one by one تمام چیزوں سے آپ مستفید بھی ہوتے رہیں گے اچھا چنا انہوں نے مجھے کہا کہ پروڈر کے اوپر بھی ان کے بڑے اچھے ریوز ہیں انہوں نے فیملی میں کچھ لوگوں کو ریکمینڈ کیا تھا ہمارے وائٹ کیر کے ٹیلکم پوجرز تو اروج نے مجھے کہا کہ انہوں نے فیملی میں اس کو ریکمینڈ کیا کیونکہ وہ بھی خوشبو سے بہت زیادہ پیار کرتی ہیں مجھے بھی خوشبو بہت زیادہ پسند ہے تو اس میں جتنے بھی فریکننس ہیں وہ بیسیکلی آپ کو بہت اچھا سا ایک آپ کو فریش سا وہ دیتے ہیں پرفیومڈ ٹیلکم پوجر بھی ہے سارے کے سارے ٹیلکم پوجر بہت زیادہ اس کی اچھی سی پیاری سی سمیل ہے فریکننس آف لب یعنی کہ فریکننس سے تو ویسی لب ہو جاتا ہے خوشبو سے کون پیار نہیں کرتا ہوگا اور آپ کو پتا ہے کہ سنت ہے آپ جب خوشبو کا استعمال کرتے ہیں لیکن اتر کی فارم میں بھی اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو ایک بقاعدہ سنت ہے اور خاص طور پر ساف سترا ہوگو کر خوشبو کا استعمال کرنا بیسیکلی سفائی نصف ایمان کے درجے پر آتا ہے تو ایمان کے ایک حصے میں یہ بھی ہے کہ آپ خوشبو کا استعمال کریں اور پروپلی اس کا استعمال کریں تو جناب فریکننس کا سلسلہ اسی طریقے سے برقرار رکھیں اپنے زندگی میں خوشبووں کو شامل کرتے رہے اور کرتے رہے تمام لوگ مل کے کرتے رہے اچھا جی بہت زیادہ لوگ ایسے بھی تو زیادہ مویسٹرائزر کو پسند کرتے ہیں لیکن وینشنگ کی طرف نہیں جانا جاتے ان کو تھوڑی سی ایک ایک کونسپٹ ہے کہ جب تک وہ تھوڑی سی سٹکینس نہیں ہوگا اس میں کریم کے اندر تو وہ تھوڑا سا ان کو پروبلم ہوگی اپنا اپنا ان کا ایک انداز میار ہوتا ہے تو ہم اس پر ان کو کسی بھی طرح کا تنقید نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس وائٹ کیئر والوں نے ایک چیز امدہ سے دے رکھی ہے وائٹ کیئر کریم اور یہ کولڈ کریم ہے بسیکلی اور بہتی پیاری چیز اس کی سمیل ہے اور ایک خوشبو کی بات کر گئی ہے نا اروج تو یہ میرے بھی دل کی آواز ہیں اور میں اکثر آپ سے کہتی ہوں کہ اگر پرودک کی خوشبو اچھی ہو تو آپ کو دن بھر ایک بڑا اچھا سا مہکا واسا احساس آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے اور وہ چیز آج اروج کے پاس بھی مجھے بہت اچھا لگا جب وہ یہ بات کرنی دی تو یہ بھی ہماری ایک ایسی کولڈ کریم ہے جس کا آپ باقاعدہ استعمال اگر آپ کریں تو یہ بسیکلی آپ کو وینشنگ کی طرف یہ نہیں جائے گا یہ تھوڑی سی سٹیکنیس کی طرف جاتا ہے کیسے یہ میں دیکھیں میں ہوتی میں نے تھوڑا سا اس کو لیا ہے میں ہمیشہ خیال کرتی ہوں کہ ایک تو چیز کا زیاں نہیں ہونا چاہیے سراف نہیں ہونا چاہیے اتنا ہی استعمال کریں جتنا آپ کی سکن کو ضرورت ہے اس سے زیادہ کا استعمال کرنے سے خدارہ گریز کریں یہ دیکھیں یہ ایک اس طرح کی ایک کریم ہے یہ دیکھیں یہ بنیشن کی طرف نہیں جا رہی ہے یہ تھوڑی سی چکناہٹ کے طرف ہے مطلب وہ چکناہٹ جو شائن دے تھوڑی سی وہ آپ کو نظر آئے تو یہ شاید میرا کیمرہ فوکس کر سکے اثر وائز یہ مطلب مجھے نظر آ رہا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں پر کچھ لگایا ہے لگایا اندر سیز کہ وہ چکناہٹ نظر آ رہی ہے ایک شائننگ ہے جو کہ بتا رہی ہے کہ وہ میرے سکن پر لگی ہوئی ہے تو یہ بھی آپ لوگ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک چکناہٹ سی ملتی رہے ایک فیل ہوتا رہے آپ کو تو وہ ہمارے لیے وائٹ کیرن ہے آپ لوگوں کی یہ مشکل بھی آسان کر دی ہے آپ اس کا باقاعدہ طور پر اور ابھی اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تو بیسیکلی ایک اچھی سکسٹی ایمل کی ہے کہ یہ بوٹل ہے پیاری سی کیوٹ سی شیشی ہے اگر آپ لوگوں سے بولوں گی جب باد میں اس کو ریسیکل کرنا ہو تو آپ اسے ریسیکل بھی یوز کر سکتے تو یہ چیزیں باقی ساتھی ساتھ اروج نے سن بلوک کیا پر زور دیا کہ آپ سن بلوک کا لازمی استعمال کریں ساتھی ساتھ اروج اروج روز اسے پہلے آپ اس کا استعمال کریں اور اس کا استعمال اگر آپ کریں تو باقاعدہ رزلٹ آپ کو اپنے چہرے پر نظر آئیں گے اور باقاعدہ استعمال کرنے سے آپ ساتھ فائے بھی ہوں گے تھیک ہو گیا اچھا روز واتر کا ایسا سلسلہ ہے کہ روز واتر کو آپ انتیک بھی کر سکتے ہیں نا. Like اگر آپ کو میتے کا کوئی پرابلم ہو کوئی قبض بغیرہ ہو بچوں کو اکثر پرابلم ہوتی ہے تو اس طرح سے ساری چیزوں کے لیے آپ روز وارٹر کا جب آپ استعمال کریں گے تو آپ کو فائدہ نظر آئے گا پلس آپ سکن کے اوپر بھی اس کو اپلائی کریں گے تو آفکورس آٹوماتیکلی آپ کا میدہ بھی صحیح کام کرے گا اور آپ کے سکن پر بھی گلو نظر آئے گی. اچھا سیون دے پلان کی اوپر ذکر کیا اور روز نے جو کہ بہت کم گیسٹ آ کے اس کے اوپر بات کرتے ہیں لیکن انہوں نے بہت اچھے طریقے سے سیون دے پلان کی اوپر یعنی کہ جو ہمارا وائٹ کیر کا جو سیون دے بیوٹی پلانز ہے اس کے اوپر انہوں نے بہت دیٹیل سے بات کی اور بتایا کہ کیا کیا ہماری جو پروڈکٹ ہے وہ کیا کیا کام کرتی ہے اور کس طریقے سے کام کرتی ہے اس کو ایک تو آپ انٹیو رنگلز کے طور پر یوز کر سکتے ہیں مویسٹرائزر کی طور پر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کو سمجھیں گے میک اپ ریموور کے طور پر بھی آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی اس میں بہت سارے فائدے ہیں مطلب اکر آپ کی درائے سکن ہے تو درائے سکن کے لیے بہت یہ بہتر ہے ملٹیپل اس کے فائدے ہیں جب آپ اس کا استعمال کرنا شروع کریں گے تو ساتھ ساتھ دوسری پروڈکٹس کا بھی آپ استعمال کریں گے دوسری پروڈکٹس میں دوسری چیزیں ان کا بھی آپ استعمال کریں گے ساتھی ساتھ آپ یہ بھی استعمال کریں گے تو آف کورس آپ کو سو فار آپ کو فائدے ملنا شروع ہو جائیں گے اچھے جناب ٹائم جو ہے آپ لوگوں سے رخصت لینے کا ہو چکا ہے تو میں ایک دفعہ پھر سے آپ لوگوں سے کہوں گی کہ اگر آپ رگولر یوزر ہیں پھر تو چلیں کوئی تینشن نہیں ہے آپ نے سبسکرائب اور لائک اور شیئر اور بیل ایکن کو پریس آپ لوگوں نے ضرور کر رکھا ہوگا لیکن وہ لوگ جو آج فرس ٹائم ہماری پاس دیکھ رہے ہیں ہمیں فریڈم نیوز پر آج آن پہنچے ہیں اور فریڈم نیوز پر اس پر سٹے سٹیلش پرگرام دیکھ رہے ہیں تو سٹے سٹیلش کو آپ نے ہمارے پرگرام کو ہماری چینل کو کرنا ہے آپ نے لائک سبسکرائب اپنے تمام کانٹیکس میں شیئر بیل ایکن کو پریس اور تمام کی تمام چیزیں آپ کو اپ ڈیٹ ہے ٹائم پر ملتی رہیں گی ساتھی ساتھ آپ نے اپنے تمام کانٹیکس میں شیئر اس لیے کرنا ہے سکے جاریہ کے طور پر تاکہ جتنا مستفید آپ ہو رہے ہیں آپ کے کانٹیکس میں آپ کے نیر بھائے میں رہنے والے لوگ بھی اس سے جلدہ جلدہ زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکے آج کے پرگرام میں بس اتنا ہی عروج کے ساتھ وقت کیسے گزرا پتا نہ لگا اور چلیں اب آپ سے رخصت لیتے ہیں انشاءاللہ نیکس اپیسوٹ تک کے لیے آپ لوگوں سے چاہیے ہوگی اجازت اس شرط پر آپ لوگوں سے رخصت چاہوں گی کہ آپ اپنا رکھیں گے بہت سارا خیال ہم سب کو رکھیں گے دعاوں میں یاد اللہ حافظ